اسلام علیکم جی نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں مجھے کومنٹس میں پوچھا گیا تھا کہ جی ڈسٹیبیشن بزنس کے حوالے سے آپ تھوڑا گائیڈ کرنے تو ڈسٹیبیشن اور فرنچائزی بزنس دونوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہے ڈسٹیبیشن اور یہ ہے فرنچائزی یہ آلماسٹ سیملر ہے پٹ فرنچائزی میں جو ہے وہ آپ اینڈ یوزر کو پروڈکٹ دے رہے ہوتے ہو ڈسٹیبیشن میں آپ اینڈ یوزر کو پروڈکٹ دے رہے ہوتے آپ بلکہ جو اینڈ یوزر سے پہلے دکاندار ہے اس کو پروڈکٹ دیتے ہو وہ اینڈ یوزر تک پہنچاتا ہے موٹا سا فرق ان دونوں بزنس موڈل میں یہ ہی ہے لیکن یہ دونوں بزنس موڈل انتہائی سیکیور ہیں انتہائی سیف ہیں اور انتہائی مطلب جس میں سکسیس ریٹ آپ کا مور دن نائنٹی پرسنٹ ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی ڈسٹیبیشن کسی بھی برینڈ کی چاہے وہ کھانے والا ہو چاہے وہ پہننے والا ہو چاہے وہ جوتے کا ہو چاہے وہ پینٹ کا ہو کسی بھی فیلڈ سے تلک رکھتا ہو وہ برینڈ وہ کامیاب ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی مارکٹنگ کی ہوتی ہے ایک ٹیم رکھی ہوتی ہے let's say میں کوکوکولا کی جنسی کی بات کرتا ہوں تو کوکوکولا والوں کی ایڈورٹیزمنٹ ہر جگہ بہت زیادہ ہوتی ہے آپ ان کی ڈسٹیبیشن لے اور آپ نے ڈے ون سے پروفٹ کمانا شروع کر دینا ہے آپ کو ٹینشن نہیں ہونی ہے کیونکہ وہ ایک پروڈکٹ ریناؤن ہے بکنی بکنی ہے چوتوں کے نام پہ اگر آپ آجیں باٹا ہے سرویس ہے ہش پپیز ہے اور بے شمار نام ہیں کسی کی بھی ڈسٹیبیشن لیں گے ان کی مارکٹنگ ہوئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی بڑا برینڈ ہے ہر برینڈ کے اپنی کچھ ٹرمز ہوتی ہیں آپ جب بھی کسی برینڈ کے پاس جائیں گے جو ریناؤن برینڈ ہے وہ اپنی ٹرمز کے اوپر آپ کے ساتھ کام کرے گا سم ٹائم ان کو ریکوائیڈ ہوتی ہیں جیسے کہ جیز ٹیلین اور والے کچھ علاقوں میں ان کو فرینچائز دینی ہوتی ہیں فرینچائزی آرنر چاہیے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی ٹرمز تھوڑی فلیکسیبل ہوتی ہیں کیونکہ اس وقت ضرورت ان کو ہوتی ہے جیسے کوئی بھی نیا برینڈ اگر آئے گا تو اس کو ضرورت ہوگی کہ یار میں ڈسٹیبیوٹر ڈھونڈوں یا فرینچائزی والے ڈھونڈوں تو وہ ان کو ڈھونڈ کے اپنی چیز کو پچ کرے گا بٹ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے بڑے نام ہے کوک ہے پیپسی ہے میکڈالنڈز ہے اور اسی طرح کپڑوں میں ماریا بھی ہے جے ڈوٹ ہے اس طرح کے بڑے بڑے نام ہے ان کو ضرورت نہیں ہے ان کی ٹرمز سوڑی سخت ہوں گے لیکن کام ان کا کامیاب ہے ڈے ون سے آپ نے کرنا گیا ہے کہ آپ نے ان کا کوئی 20-30-50 لاکھ روپیہ انیشلی سیکیورٹی ڈپاؤزٹ ہوتا ہے کچھ لوگ سیکیورٹی رکھتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے عوض آپ کو مال دے دیتے ہیں اس مال کو آپ نے بیچنا ہوتا ہے آپ کو ٹارگٹس مل جاتے ہیں لیٹس اے کہ آپ نے ایک مہینے کے 50 لاکھ کی سیل کرنی ہے ایک مہینے کے کروڑ کی سیل کرنی ہے اس ٹارگٹ کو آپ میٹ کرتے ہیں ون صاحب کا رلیشنشپ پر بیلڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد کافی حد تک یہ لوگ آپ کو سیلریز کے اندر آپ کی ڈسپلی کے اندر سپورٹ بھی کرتے ہیں انیشلی آپ نے ہی پیسہ لگانا ہے بات میں یہ لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ فرینچائزی یا ڈسٹیبیشن کے حوالے سے کچھ کونسپٹ آپ کے آئے ہو کلیر ہو گئے ہوں گے اب اس میں ہر برینڈ کی ڈیفرنٹ ٹرمز ہوتی ہیں ہر برینڈ کی اپنی اپنی ٹرمز ہیں آپ ان کے پاس جائیں گے وہ آپ کو پورا ایک لسٹ دے دیں گے کہ جناب یہ ہماری ٹرمز ہیں اس کے اوپر ہم کام کریں گے تو اگر اس میں کوئی چیز میسنگ ہے یا آپ کو پوچھنا چاہ رہے ہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھنا مت بولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر لینا ٹل دین ٹیک کیر اللہ حافظ